اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نویز چودری آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ٹونٹی فور نیوز سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی سازہ درین ہینڈلائن بار جو کہ سکسٹی سیون کی ایج میں اندقال کر گئے ہیں ان کو جو ہے وہ تکلیف کے بعد کل ہی دن کے وقت اپسپتال میں ریلائنس فانڈیجن اپسپتال میں داخل کر رہا گئے تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ کینسر کے مرض سے جوج رہے تھے ایریفان خان کو جو ہے وہ کینسر کا مرض تلاحق تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ ریشی کا پورٹ جی جو ہے وہ نیو یوک سے دو ہزار اکتارہ میں ہی جو ہے وہ دو سال قبل اپنا علاج کروا کے آئے تھے بڑے اشتاج بشاہ سے لیکن اچانک جو ہے وہ اس طرح کا اس طرح کی دنگ بڑی خبر آ جانا جو ہے وہ سب کے لیے ایک صدمہ ایک شوق کا سبب بنا ہوا ہے آج صبح ہی جو ہے وہ امیتا پچن جی نے جو ہے وہ سب سے پہلا ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں بہت بڑے خسارے سے دوچار ہو گیا ہوں میرے لیے یہ بہت دکھ کی بات ہے اس کے بعد سے جو ہے وہ فلمی دنیا میں حلطر سی مجھ گئی ہے اور پوری فلمی دنیا میں جو ہے وہ کسیم کی سب ماتم بھی چکی ہے اور فلمی دنیا ارفان خان کے صدمے سے جو ہے وہ باہر ہی نہیں آیا پائی تھی کہ اس طرح کی خبر یہاں پر موصل ہو چکی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ممبئی میں جو ہے وہ کرونا وائرس کے اثار بہت زیادہ ہیں اور سخت لوگ ڈاؤن ہے اور یہاں پر جو ہے وہ پولیس کا سخت بہرہ ہے اسی بیچ اس طرح کی خبر آنا لوگ جو ہے وہ غم کا اظہار کر رہے ہیں لوگ جو ہے وہ اس کے تعلق سے جو ہے وہ اپنی دکھ کا اظہار کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ باہر نہیں آکھ سکتے اپنے ڈریم وائے کے جو ہے وہ آخری رسومات میں شامل نہیں ہو سکتے ممبئی میں مہاراست ہندوستان فرمن کے چاہنے والے ہیں رشی کپور وہ شخصیت تھی جس نے جو ہے وہ ہر ایج کے شخص کو متاثر کیا ہے چاہے ڈریم وائے ہو اور ان کی آنے والی فلم میں شرما جی نمکین جو کہ شوٹنگ شروع ہونے والی تھی جوی چولہ کے ساتھ دلی میں لیکن وہ بھی کام جی ہے وہ عدور رہے چکا ہے ایک نیا قدار پیش کیا ہے ہر سلموں میں رشی کپور نے جیسا کہ دنسل نوہر صاحب نے کہا انہوں نے اس سالوک سے بتایا تو اب فلم دنیا ہی نہیں بلکہ ہندوستان اور ہر عمر کا ہر طبقے کا شک جو ہے وہ اس گمس میں ڈھال ہیں کہ رشی کپور جیسا شک جب جو اس دنیا سے کوجھ کر جاتا ہے تو عام لوگوں کی جو ہے وہ اس میں کیا ہے جیسا شکریہ جو کہ سکسٹی سیون کی ایج میں اندقال کر گئے ہیں ان کو جو ہے وہ تکلیف کے بعد کل ہی جن کے وقت آسپادال میں ریلائن سانڈیجن آسپادال میں داخل کر رہا گئے تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ کینسر کے مرض سے جوج رہے تھے ارفان خان کو کینسر کا مرض لہت تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ ریشی کپور جی جو ہے وہ نیو یورک سے دو ہزار اکتھارہ میں ہی جو ہے وہ دو سال قبل اپنا علاج کروا کیا ہے کہ بڑے عشاج و عشاج سے لیکن اچانک جو ہے وہ اس طرح کا اس طرح کی دکھ بڑی خبر آ جانا جو ہے وہ سب کے لیے ایک صدمہ ایک شوق کا سبب بنا ہوا ہے آج صبح ہی جو ہے وہ امیتاد پچن جی نے جو ہے وہ سب سے پہلا ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں بہت بڑے خسارے سے دوچار ہو گیا ہوں میرے لیے یہ بہت دکھ کی بات ہے اس کے پاس سے جو ہے وہ فلمی دنیا میں حلصر سی مجھ گئی ہے اور پوری فلمی دنیا میں جو ہے وہ کسیم کی سب ماتم بھی چکی ہے اور فلمی دنیا عرفان خان کے صدمے سے جو ہے وہ بہار ہی نہیں آ پائی تھی کہ اس طرح کی خبر یہاں پر موشل ہو چکی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مومبئی میں جو ہے وہ کرونا وائرس کے اثرار بہت ہی زیادہ ہیں اور سکت لوگ ڈاؤن ہے اور یہاں پر جو ہے وہ پولیس کا سکت بہرا ہے اسی بیچ اس طرح کی خبر آنا لوگ جو ہے وہ غم کا اظہار کر رہے ہیں لوگ جو ہے وہ اس کے تعلق سے جو ہے وہ اپنی دکھ کا اظہار کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ باہر نہیں آکھ سکتے اپنے ڈریم بوائے کی جو ہے وہ آخری رسومات میں شامل نہیں ہو سکتے مومبئی میں مہاراست ہندوستان فرمن کے چانے والے ہیں رشی کپور وہ شخصیت تھی جس نے جو ہے وہ ہر ایج کے شخص کو متاثر کیا ہے جہاں ڈریم بوائے ہو اور ان کی آنے والی فلم میں شرما جی نمکین جو کہ شوٹنگ شروع ہونے والی تھی جوی چودہ کے ساتھ ڈلی میں لیکن وہ بھی کام جی ہے وہ ادورہ رسوم کا ہے ایک نیا تدار پیش کیا ہے ہر فلموں میں رشی کپور نے جیسا کہ دکھ سین نوگو صاحب نے کہا انہوں نے اس سالوک سے بتایا تو اب فلم میں دنیا ہی نہیں بلکہ ہندوستان اور ہر عمر کا ہر طبقے کا شک جو ہے وہ اس گمس میں ڈھال ہیں کہ رشی کپور جیسا کہ جب جو اس دنیا پر کوش کر جاتا ہے تو عام لوگوں کی جی ہے وہ اس میں کیا ہے جہاں ان کے انکلز شمی کپور صاحب کا مومینا بجاہت کمال کی ادارتت تھے ششی کپور صاحب ان کے بیچ میں آنا ان کی فادر خود راج کپور صاحب ان کے بیچ میں آکے اپنا مقام مرانا بہت مشکل کام تھا لیکن انہوں نے اپنے ایک نیا انداز دیکھے آئے اداز پوپٹ کے نیا انداز دیکھے آئے اور اپنی انہوں نے مطلب چھبی ایسی ان کی ہے کہ آپ بھولی نہیں سکتے انکہ آپ ان کے گانے دیکھے آبار براسٹی کے یا کرس کے کوئی بھی فلم کی اٹھا کے دیکھے ہو جو ان کی پرفارمنس ہوا گوا گھتے ہیں اپنے سٹائل ٹاون کا اور صدا بھار سٹائل کا اور بہت جلدی چلے گئے کل ارفان بھائی کے بارے میں سنا اور آج چھنٹو جی کے بارے میں کیا بتا ہے رشی کپور جی جی جائے کہ آپ مطلب چھنٹو جی جی جائے ڈیوی سوٹی شراب پیٹوں گا کسی حسین کی طرف یہ گلاب پیٹوں گا پردہ ہے پردہ ہے دیکھے پیٹھے پردہ نشیر پردہ ہے دیکھے پردہ ہے پردہ ہے پردہ ہے پردہ ہے موسیقی 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 مجھے پیار دیا ہے منا اور ایک سپرستار رشی کپور آیا ہے وہاں پہ سکول کی بچے سارے ٹیچرز جتما ستاف کا سارا کٹھا ہو گیا سارے گیادر ہو گئے وہاں پہ جب میں پہلی چن کی اپنی کامپنی تبھی انہوں میں سے دیکھ کر مجھے کال کیا خوبصرا ہاں بہت پریڑنا بھی انکاریجمنٹ بھی کیا یہ برای سے ہی کرتے رہو اور مجھے یہ بھی یاد ہے جب ایک آدم میری فلمیں شوق ہوئی تھی اور میں ایک بہت لو فیز میں تھا تب وہ مجھے ملے اور مجھے انہوں نے ایک بہت سنبر اڈوائیز کی انہوں نے کہا کہ پیٹا فلمیں جو ہوتی ہوئے ایک آکٹر کی اٹمپ ہوتی ہے تو اٹمپ ہے فلم ہے وہ فیل ہو سکتی ہے وہ فیل نہیں ہوتا ہے اکٹر سب فیل ہوتا ہے جب وہ اپنی آنسٹی کے ساتھ میں فیکٹر نہیں اپنی آنسٹی کے ساتھ رکھنا کام نہیں کرتا تو میں ازن اکٹر کی ساتھ رکھنا یہ تمہارے آنسٹی کے ساتھ رکھنا ہے بہت بھی اپریشیٹ کیا رچل ٹوانکل کو اور بہت درد ہو رہا آج کی انتہم مزم ہو گیا اچھترا ناظرین یہ تھی آج کی ساتھ رکھنی ہیڈلائن اجازہ دیجئے نویر چودری کو دیکھتے رہیے سیٹی ٹولی فارڈ نیوز اللہ نگے باہا